اسلام علیکم ناظرین نیوٹرٹین حضر آباد کے اس خصوصی ریپورٹ میں آپ کا خیل مقدم ہے میں اس وقت امبرپیٹ پولیس ٹیشن میں ہوں اور ہمارے ساتھ بہرحال بہتی ایکٹیو اور دیانتدار آفیسر اے سی پی دیوندر صاحب ہیں اور چادرگھاٹ پولیس ٹیشن کے سرکل انسپیکٹر ستیش صاحب ہیں اور ایک اہم اعلان جو کرنا ہے آج برال راجہ سنگھ کو پی ڈی ایکٹ کے تحت جیل بھیج دیا گیا ہے اور اس میں پولیس کا اور ریاستی حکومت کا بڑا اہم سمجھے گا کردار رہا ہے وہ پولیس آفیسر میں ایک پولیس آفیسر خود اے سی پی صاحب ہیں جو ان کے پاس بھی کچھ کیسز تھے اور پی ڈی ایکٹ کے تحت راجہ سنگھ کو بھیجا دیا گیا ہے تو جب سمجھے کہ گستاخِ رسول کو پی ڈی ایکٹ کے تحت بھیجا دیا گیا ہے تو کل جمعے کی جو ریلی تھی کل جمعے کا جو احتجاج تھا وہ ریلی اور احتجاج ختم کی جاتی ہے کوئی ریلی اور کوئی احتجاج جمعے کو کسی بھی مسجد کے سامنے چاہے وہ مکہ مسجد ہو یا شہر کی کسی بھی مسجد کے سامنے اور میں ڈیسٹک کے تمام سمجھئے کہ جو آرگنائزرز تھے جو مختلف ڈیسٹک میں ریلیز نکال رہے تھے اور جو ڈیسیشن لیا تھا میں ان سے بھی کہوں گا یقینی طور پر بہت سے ڈیسٹک میں پرمیشن ملا تھا تو ان سے بھی یہ کہوں گا کہ ڈیسٹک میں بھی راجہ سنگھ کے خلاف جو شانی رسالت کا مسئلہ تھا اس تعلق سے بھی کوئی ریلی ڈیسٹک میں بھی نہیں نکلے حیدر آباد اور سکندر آباد میں کوئی پروسیشن کوئی پروٹیسٹ اس وقت سمجھئے کہ نہیں ہوگا کیونکہ پی ڈی آگ کے تحت یہ بہت پوزیٹیو ہے پولیس نے بڑا کام کیا ہے پی ڈی آگ کے تحت سمجھئے کہ شاتی میں رسول کو جیل بھیجنے کا کام کیا ہے تو حکومت تلنگانہ کا ہم شکر گزار ہیں اور پولیس کے بھی میں شکر گزار ہوں دوسری جو اہم بات ہے کہ دیکھئے کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ حیدر آباد گنگا جمنی تہذیب اور حیدر آباد مذہبی رواداری آپسی محبت اور ایک دوسرے کے مذاہب کے احترام کا شہر رہا ہے اور یہ بہت بڑی خیمتی دولت ہے اس کو بچا کر رکھئے لوگ اس کو بگاڑنا چاہتے ہیں لوگ نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن اس نفرت کے ماحول میں بہرحال حیدر آباد محبتوں کا پیغام دی ابھی گنیش فسٹیول بھی بہرحال حیدر آباد محبتوں کا پیغام دی بہرحال حیدر آباد محبتوں کا پیغام دی بہرحال حیدر آباد محبتوں کا پیغام دی بہرحال حیدر آباد محبتوں کا پیغام دی